نمازکار سفاگت ہے آپ کا بولٹ بولٹن میں میں ہوں دیپک ڈوبھال اگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش اور دنیا کی تمام اہم خبریں بلکل فڈا فٹ انداز میں تو شروع کرتے ہیں پولٹکس کی دس بڑی خبروں سے دلی کا غازی پور بارڈر پھر سیاست کے کیندر میں ہے شروع منیہ کالی دل کی سانسد اور پور کیندری منطری ہر سمرت کا اور بادل سمیت دس وپکشی دلوں کے پندرہ نیتہ آج کسانوں سے ملنے غازی پور پہنچے لیکن پولس نے انہیں روک دیا وپکشی سانسدوں نے غازی پور بارڈر کے حالات کو جیل سے زیادہ خراب بتایا اس بیچ غازی پور بارڈر پر ملٹی لیئر بیریکیٹنگ کے تحت سڑک پر لگائی گئی نکیلی کیلوں کو ہٹانے کی خبر آئی اس کے بعد پولس نے صفائی دی ہے دلی پولس نے سپشٹی کرن دیا ہے کہ کیلوں کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے بلکہ انہیں ویوستت کیا جا رہا ہے پولس نے بتایا کہ سیما پر ستھی پہلے جیسی ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے گریٹا تھرنبرگ دنیا بھر کے اپنے پریاورن پریم کے لیے مشہور ہیں لیکن بھارت کے کسان آندولن کو سمرتن دینے کے بعد ان کا دہرہ چرتر بھی سامنے آیا ہے گریٹا تھرنبرگ نے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے نیا پلان ٹیویٹ کیا نیا پلان سے 26 جنوری کو ویدیشوں اور بھارت پہ ہونے والے پردشنوں کو ہٹایا گیا ہے نئے ٹویٹ میں گریٹا نے لکھا یادی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹڈ ٹول کیٹ ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی ہکھا کہ وہ اپنا پچھلا ڈاکیمنٹ ہٹا چکی ہے کیونکہ وہ پرانا تھا اس معاملے میں ڈلی پولس نے گریٹا تھرنبرگ کے خلاف معاملہ بھی درج کیا ہے ڈلی پولس نے گریٹا کے خلاف دھارہ 120B کے تحت آپراتیک سازش اور دھارہ 153A کے تحت لوگوں کے بیچ نفرت پھیلانے کی کوشش کا معاملہ درج کیا ہے اور ان تمام ویوادوں کے بیچ امریکی سرکار نے بھارت کے نئے کرشی قانونوں کا سپاگت کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایسے قدموں کا سپاگت کرتا ہے جس سے دنیا میں بھارتیا بازار کا پرباؤ بڑھے بھارت میں چل رہے کسانوں کے ویروت پردشن کو لے کر سوال کے جواب میں امریکی ویدیش منطرالے نے کہا کہ امریکہ بھارت کے بھیتر باتچیت کے مادیم سے پارٹیوں کے بیچ کسی بھی مدبیت کو حل کرنے کے پکش میں ہے لال کلے پر ہنسہ پھیلانے کے ساتھ فیس بک لائب کر رہے دھرمین سنگھ ہرمن کو سائی ٹی کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا ہے آروپی ہرمن دلی کا رہنے والا ہے وہ اپنی کار کی چھت پر بیٹھ کر لال کلے کے اندر سے بھیڑ کو اکسا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ لال کلہ ہنسہ کیس میں پولیس نے یہ دوسرے گرفتاری کی ہے لال کلہ ہنسہ معاملے میں سی سی ٹی بی اور موبائل ویڈیو سے کئی خلاصے ہوئے ہیں اس دوران دلی پولیس کی کئی ٹیموں کے ساتھ الگ الگ مورچوں پر لگاتار کام کر رہی ہے دلی پولیس سوطروں کے مطابق لال کلے میں ہوئی ہنسہ میں شامل دنگائیوں کو پکڑنے کے لیے سائی ٹی اب موبائل ڈمپ ڈیٹا کھنگا لہی ہے کسان آندولن کو لے کر پولیس کے ساتھ کے اندر سرکار بھی لگاتار سکریہ ہے گریہ منتری امید شاہ نے آج حالات پر چرچہ کے لیے راشتریہ سرکشہ سلاکار، عجید دوبھال اور دلی پولیس کمیشنر ایس این شریواستف کو سنسد بلایا تھا آج شام چار بچ کر چالیس منٹ پر یہ ہائی لیول میٹنگ ہوئی جو کی دیر شام تک چلتی رہی یہ بیٹھا غازی پور بارڈر پر ہلچل پڑھنے کے بعد بلائی گئی ہے غازی پور بارڈر پر شیرومنے کالی دل کی ساتھ سادھ ہر سمبرن کور سمیت پندرہ نیتا کسانوں سے ملنے پہنچے تھے حالانکہ انہیں بیرنگ لوٹنا پڑا کیونکہ پولیس نے انہیں روک دیا پردان منتری نریندر مودی نے گروہ بار کو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے چوری چورہ شتاب دی سمارو کی شروعات کی انہوں نے اس موقع پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا پردان منتری نے کہا کہ ہماری سرکار نے بجٹ میں کسی پر بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی ترقی میں کسانوں نے اہم یوگدان دیا ہے ہماری سرکار نے منڈیوں کو مضبوط کرنے کا قدم اٹھایا ہے پردان منتری نے یہ بات ایک بار پھر سے دہرائی اور زی بسلس کی مہم آپریشن ہفتہ وصولی کا اثر اب سنصد میں بھی دکھا ہے فرضی لون ایپ سے لوگوں کو پریشان کیے جانے کے خبروں کو لے کر آئی ٹی راج منتری سنجد ہوترے نے ایک لکھت جواب میں کہا انہوں نے کہا کہ سرکار کو ان ایپس کے ذریعے لون پر زیادہ بیاج وصولی کے شکایتیں ملی تھی اس کے علاوہ پرسنل ڈیٹا کے دو روپیوں شکایتیں بھی سرکار کو لگاتا مل نہیں تھی انہوں نے کہا کہ سرکار سوشل میڈیا کو سرکشت بنانے کے لیے قانون و بدلاو کی تیاری کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی رولز دوہزار گیارہ میں سرکار سنشودھن لے کر آئے گی بھارت کے ویکسینیشن کی پوری دنیا میں ڈنگ کا بج رہا ہے اب سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا اور یونیسیف نے ایسٹراجینکہ اوکسفورڈ اور نووہ ویکس کے ٹیکوں کی لمبے وقت تک کی آپورتی کے لیے ایک قرار کیا ہے سہیو تراشت کی چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق بچوں کے حیطوں میں لگاتار جو کام کر رہی ہے سستہ یعنی کہ یونیسیف یہ قریب سو دیشوں کے لیے ان ٹیکوں کی ایک دشملہ ایک عرب خوراک تک جو ہے اس کی حاصل ریچ ہوگی یعنی کہ وہ اتنی خوراکیں حاصل کرے گی بھارت کوویڈ نائنٹین کے ٹیکے کا اندرمان سب سے زیادہ کر رہا ہے اور کئی دیش ٹیکہ خریدنے کے لیے اس سے سمپرک بھی کر رہے ہیں اوکسپورڈ ایسٹراجینکا کے کوویڈ نائنٹین ٹیکے کوویڈ شیلڈ کا نرمان بھارت میں پوڑے کے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا میں ہو رہا ہے اور نووویکس کا نرمان امریکہ میں نووویکس انکس کی اوٹ سے کیا جا رہا ہے کرونا ویکسینیشن کا دنیا کا سب سے بڑا پروگرام یعنی بھارت میں ٹیکہ کرن کے پہلے چرن کا دوسرا چکر تیرہ فروری کو شروع ہو جائے گا نیتی آئیو کے صدر سے ڈاکٹر وی کے پول نے گروبار کو ایکسپریس کانفرنس میں یہ جان کاری دی ان کے مطابق کوویڈ نائنٹین ٹیکوں کی دوسری خوراک تیرہ فروری سے اسپاس تکرمیوں کو دی جائے گی جن کو پہلا ٹیکہ دیا جا چکا ہے انہی کو یہ دوسرا ٹیکہ دیا جائے گا پریس کانفرنس کے دوران یہ اندری اسپاس تسچیو راجش بھوشن بھی موجود رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک ہزار دو سو انتالیس نیجی اور پانچ ہزار نو سو بارہ سارو جنگ سپتالوں کا استعمال ٹیکہ کرن کی اندروں کے طور پر کیا جا رہا ہے سواسی مبارک کے مطابق ابھی تک اکتالیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے اور ان میں صرف آٹھ ہزار پانچ سو ترسٹھ لوگوں میں ہی سائیڈ ایفیکٹ نظر آئے ہیں یہ کل ویکسین لگا چکے لوگوں کا شون دشملہ ایک آٹھ فیزدی ہے بھارت کے غلط نقشے کے ویواد میں آخر کار اس دنیا کی جو یہ اہم سستہ ہے اسے اب جھکنا پڑا ہے بھارت نے اس مدے کو بھارت کے سامنے پوری دڑتہ سے اٹھایا اس کے بعد بھارت نے پورٹل پر سپشٹی کرن کے لیے ایک ڈسکلیمٹ جاری کیا بھارت کی اکھنٹہ اور سمپرپتہ کے خلاف اس نقشے میں لوگ WHO کے خلاف گسے میں تھے اور ویدیش منطرال نے WHO کو باقاعدہ چیتاونی بھی اس میں دی تھی اور آج کے ان سرکار نے سنسد میں ایک جواب میں جہنکاری بھی دی ہے کہ وشو سواستہ سنگٹن کی بیو سائیڈ پر بھارتی نقشے کے غلط چترن کا مدہ ہم نے دردتہ سے اٹھایا اور WHO نے اب پورٹل پر سپشٹی کرن کے لیے باقاعدہ ڈسکلیمٹ ڈالا ہے